بابر رزوان نہیں پاکستان کا یہ پلیئر ہوگا گیم چینجر ٹی ٹوینڈی والڈ کپ میں ٹی میڈیا کو رہنا ہوگا اس سے بچ کر پچھلے ٹی ٹوینڈی والڈ کپ میں کر چکا ہے بھارت کے خلاف دھمال خیلی تھی توفانی پاری کمال اس بار بھی کچھ کمال کرنے کی تیاری میں ہے یہ پاک کھلا رہے اسے ہلکے میں لینا پڑ سکتا ہے بھارے ٹی ٹوینڈی والڈ کپ کا فیور تو شروع ہو چکا ہے جیسے جیسے بھارت اور پاکستان کے مقابلے قریب آتے نظر آ رہے ہیں فانس کے دلوں کی دھڑکن کافی تیز ہوتی جا رہے ہیں ہو بھی کیوں نہ جب جب ان دونوں ٹیموں کی بھڑنت بڑے مقابلوں میں ہوئی ہے تب تب فانس کو ایک ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کو ملا بھارت اور پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر ٹی ٹوینڈی والڈ کپ کے تحاس میں آمنے سامنے ہونے کے لیے تیار ہے اس بار دونوں ٹیموں کی بھڑنت نو جون کو ناساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں ہونے والی ہے اس مہا مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں میدان میں جم کر پسینہ بہا رہی ہیں حالانکہ یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ جب جب ٹی ٹوینڈی والڈ کپ میں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تب تب ٹیم انڈیا ہی اس مقابلے کی وینر رہی لیکن آکڑے تو بدلنے کے لیے ہی ہوتے ہیں ایسے میں اس بار بابر انڈ کمپنی اس اتحاس اور آکڑے کو بدلنے کی بھرسک کوشش کرے گے اور پاکستان کا یہ کھلاری ایسا بھی ہے جو ٹیم انڈیا کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم یہ بات کرتے تو عام طور پر فرانس کے ذہن میں دو پاک کھلاریوں کا نام آتا ہے ایک تو خود گرین آرمی کے کپتان اور پاک کنگ کے نام سے مشہور بابر آزم ہے اور دوسرا پاکستان کے وکٹ کیپر بھلے باز محمد رزوان لیکن اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ بابر رزوان کا نام ٹیم انڈیا کے خلاف بڑے خطرے کے طور پر نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ویسے تو پاکستانی ٹیم میں کہا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک پلیئرز ہیں جو ٹیم انڈیا کے لیے مشکلیں خری کر سکتے ہیں اور اگر وہ اپنے فارم میں رہے اور چل گئے تو میچ بھی پلٹ سکتے ہیں اس میں بابر آزم محمد رزوان شاہنشاہ فریدی جیسے بڑے نام شامل ہے جس نے پچھلے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے خلاف شاندار پرفارمنس دی تھی اور ایک وقت تو ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے بھی جیت کی راہ جدہ ہو رہی تھی کہا جائے تو اس بات جس خلالی سے بلو ٹیم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے پاکستان کے میڈل آرڈر کے ویسپوٹک بیٹسمن افتکار احمد جو نہ صرف بیٹنگ سے بلکہ اپنی آف سپن بولنگ سے بھی ٹیم انڈیا کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں تیتیس سال کا یہ کرکیٹر پوری دنیا میں اپنی تابر توڑ بلے بازی کے لیے مشہور ہے افتکار احمد اگر کچھ دیر میدان میں ٹک گئے تو اکیلے پورے میچ کے رکھ کو بدلنے کا ہونر رکھتے ہیں انہوں نے گرین آرمی کے لیے اب تک کل چونسٹ ٹی ٹوینڈی مقابلوں میں شرکت کیے اس بیچ ان کے بلے سے تیرے پن پاریوں میں پچیس کی اوسط سے نو سو پچھتر رن نکلے افتکار کو اکثر لور آرڈر میں بیٹنگ کرتے دیکھا جاتا ہے اگر انہوں نے تھوڑا اوپر بیٹنگ کا موقع ملا تو ان کے رنوں کا اکڑا اور ایوریج کچھ بڑھ سکتا ہے افتکار احمد بلے سے ہی نہیں گیند سے بھی میچ کا رکھ پلٹنے میں ماہر ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اب تک ٹی ٹوینڈی کی تئیس پاریوں میں گیند بازی کی اس بیچ آٹھ وکٹ جھٹ گئے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس دوران سات دشلہ شونے چارک کی ایکنومی سے رن خرچ کیے جسے ٹی ٹوینڈی کے لیے حاصل خراب نہیں کہا جائے گا افتکار احمد نے بھارت کے خلاف اب تک کل تین ٹی ٹوینڈی مقابلوں میں شرکت کی اس بیچ ان کے بھلے سے تین پاریوں میں چالیس دشلہ پانچ شونے کے عصد سے ایک کیاسی رن نکلے اس دوران ان کا ویکتیقت بیسٹ بھلے بازی پرفارمنس ایک کیاون رن رہا ہے افتکار نے بھارت کے خلاف یہ رن ون فورٹی ٹو پائنٹ ون زیرو کی سٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ افتکار کا ٹیم انڈیہ کے خلاف پرفارمنس شاندار رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹوینڈی ورل کپ دو ہزار بائس ٹورنمنٹ میں افتکار احمد نے ٹیم انڈیا کے خلاف شاندار ارد شتکیے پاری کھیلی تھی حالانکہ وہ مقابلہ بھارت کے نام رہا تھا لیکن افتکار نے پاکستان کی طرف سے بیٹنگ کے دوران ٹیم انڈیا کو ضرور چیلنج کیا تھا اکشر پٹیل کے ایک ہی اوبر میں انہوں نے اکیس رنجل ڈالے تھے اس سے صاف اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس بار میں ٹیم انڈیا کے بولرز پاکستان کی کسی کھلائی سے اگر زیادہ خطرہ ہے تو وہ ہے افتکار احمد بیر رپورٹ بھارت پوزٹ ہے